بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشنگویوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ جس نے پاکستان سے وفا نہیں کی اس کو پاکستان کی مٹی نے بھی جگہ نہیں دی اس سے وفا نہیں ہوگی سابقا جو بڑا پوش تھا اس کو پیر صاحب نے کہا تھا کہ عراق پر حملہ نہ کرنا نہیں تو مو نکالنے کے قابل بھی نہیں رہو گے اب تم اس کی کوئی تصویر ڈھونڈ لاؤ اور اس کو دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو ان جیسے لوگ ہی پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں جو لوگوں کے لئے مثال بن جاتی ہے اور ایک قسم کا سبق ہے کہ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا جو بھی ایسے کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی جی عمران خان کو گرفتار کر کے مارنے کا پلان بنا رہے ہیں کپتان کا وکلہ کی تقریبات سے خطاب کپتان نے سب بتا دیا وکلہ بھڑک اٹھے عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا تو پیر صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان پانچ سال پورے نہیں کرے گا کیونکہ عمران خان نے پیر صاحب کے ساتھ ایک دوخہ کیا تھا ان کو چاہیے تھا کہ وزارت عثمہ سے استیفہ دیتے اسمبلی کو نہ توڑتے لیکن عمران خان نے اسمبلی توڑنے کی بات کی پھر آج یہ پیشیاں گرفتاری مقدمیں نہ دیکھنے پڑتے پیر صاحب نے ہی کہا تھا یوسف رضا گلانی چلا جائے گا لیکن اسمبلی کو کچھ نہیں ہوگا یوسف رضا گلانی چلا گیا لیکن اسمبلی نہیں ٹوٹی پھر نواز شرف بھی آ گیا یہ بھی چلا گیا لیکن اسمبلی نہیں ٹوٹی شاید کا کان عباسی آ گیا اس کے بعد یہ بھی چلا گیا لیکن اسمبلی نہیں ٹوٹی پھر عمران خان آ گیا جنہ کے دفتر میں پیر صاحب سے پوچھا گیا کہ عمران خان کب جائے گا پیر صاحب نے کہا تھا یہ بھی باقیوں کی طرح اپنا وقت پورا نہیں کرے گا اللہ کا شکر ہے اللہ نے پیر صاحب کی زبان کی لاج رکھ لی اللہ تعالی بہتی کریم ہے پھر عمران خان بھی چلا گیا اگر عمران خان کی بات سچ ثابت نہ ہوتی یا کوئی شک ہو تو پیر صاحب سے بیس لاکھ روپے انام لے لو کوئی بھی اس بات کو جھوٹا ثابت کر دے اس کے لئے پیر صاحب کی طرف سے بیس لاکھ روپے انام ہے اگر پیر صاحب ثبوت نہ دے تو بیس لاکھ روپے انام اللہ تعالی نے پیر صاحب کی زبان کی لاج رکھ لی اسمبلی بھی بحال ہوئی عمران خان بھی چلا گیا اور اسمبلی بھی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی انہوں نے تو عمران خان پر دہشت گردی کا الزام لگایا ہے پیر بھی یہ عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اب پیر صاحب کیا بولے یہ تو نہیں بول سکتے کہ عمران خان پیر صاحب کے پاس آ کر ملے یا پیر صاحب ان کے پاس جا کر ملے اب پیر صاحب کو عمران خان کے پاس کیا کام ہو سکتا ہے اور وہ شباز شریف قطر کے دورے کر رہا ہے اور جہاں پاکستان کے عوام سلاب میں ڈوب رہی ہے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں لوگوں کی املاک تباہ ہو رہی ہے جانور پانی میں بہ گئے ہیں گھر پانی بہا کر لے گیا ہے اللہ کے بندے ہو کر ہم یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کلام میں ایک ہوتل سلاب بہا کر لے گیا کافی مقامات پر گھر بھی پانی میں گر گئے لوگوں کی کاریں جانور مال سب کچھ پانی میں بہ گیا ہے لیکن شباز شریف کے کان پر جون بھی نہیں رینگ رہی کل کی ہی بات ہے پانچ آدمی ایک چٹان پل سلابی ریلے سے بچنے کے لئے پناہ لے رہے تھے چار گھنٹے گزرنے کے باوجود وہاں پر کوئی امدادی ٹیمے نہیں پہنچی ان میں سے چار لوگ چان کی بازی ہار گئے اور مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت صرف ایک ہی بندے کو ریسکیو کیا پانی کی شدت اس قدر زیادہ تھی پانی اس چٹان کو ہی بھا کر لے گیا دیس کروڑ اور پچھتر لاکھ لوگ یہی کہتے ہیں امران خان ہی جیتے گا امریکہ کے پاس دیماغ ہی نہیں ہے جو پہلے چور تھے مافیا تھے جن کے مقدمے چلتے تھے لوگ تو جانتے ہیں اس لئے پاکستان نے بینکوں سے پیسے نکال کر باہر والے ممالک میں بھیج دی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چور ہیں یہ ٹاکو ہیں کہیں یہ پیسے ہی نہ کھا جائیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا پنڈی اور اسلام آباد میں موٹر میں بنا ہے یہ نواز شیف نے بنایا ہے کورین کمپنی کو ٹھیکا دیا کام شروع ہوا تو جتنی انہوں نے کرپشن کی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے بے تہاشا کرپشن کی ہے جتنی انہوں نے کرپشن کی ہے اتنے پیسوں سے مزید اتنی لمبائی کے دو موٹر میں بن جاتے بے شمار کرپشن ہوئی تھی جو کرپشن ہوئی تھی اس میں کورین کمپنی کے درمیان مہایدہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت اللہ نے بنائی ہے تو جنت مومنوں کی وراثت ہے جنت کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں ان کے علی پاک سے محبت کرتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں یہ لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے اور جو لوگ ان کے قریب نہیں ہیں نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے زرداری نواز شیف اور شباز شیف نے بڑے بڑے پل بنائے جتنا پڑا پل اتنی بڑی کرپشن بھی کی یہ کرپشن بہت ہی زیادہ تھی پہلے پہلے لوگ کشتیوں سے دریاء پار کرتے تھے اس وقت یہ پل نہیں تھے ساتھ یہ بات بھی کہتے تھے کہ کشتی میں بیٹھنا ہو تو ملا کے ساتھ بغز نہیں رکھنا اگر بغز رکھا تو ملا نے ہلکہ سے تھکا دینا ہے تم دریاء میں ملو کے ہی نہیں بچا یہ غلطی نہ کرنا اور اگر جنت میں جانا ہو تو آل پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بغز نہیں رکھنا ان سے پیار کرنا چاہیے عزت اترام کرنا چاہیے عمران خان کو کیوں گرفتار کرنا ہے امپورٹٹ حکومت کا اصل مقصد کیا ہے بڑے بڑے راز کھل گئے ہیں جہاں چاہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے پھر عمران خان ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے گا لیکن یہ بات مت بھولنا یہ حرکت کی تو پورا ملک بند کر دیا جائے گا جو لوگ کچھ رکے ہوئے ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں گے پورا ملکی نظام جام کر دیا جائے گا پھر تم کیا کروگے یہ گلتی مت کرنا نہیں تو وہاں تمہارا ستیا ناز کر دے گی سڑکیں فیکٹریہ اب سب کچھ بند ہوگا اب عمران خان نے فائنل کال دینی ہے چاروں طرف سے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے پھر تم کیا کروگے اس سے پہلے ہی الیکشن کی تریخ کا اعلان کر دو الیکشن ہی اب اس کا حل ہے اگر وقت پر شفاف الیکشن نہ کروائے گئے تو ملک میں مزید انتشار پھیلے گا یہاں لوگ سلاح میں ڈوب کر مر رہے ہیں اور شعب دباس قطر کے دورے کر رہا ہے وہ بھی دور تھا جب بائیش لاکھ مربع میل کا کلوتا حکمران سوچتا تھا اگر اس کے دور حکومت میں کوئی جانور بھوکھا مر گیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا اور یہ ضمیر فروش لوگ قطر کے دورے کر رہا ہے یہاں لوگ بچے بڑے عورتیں سلاح میں مر رہے ہیں لوگوں کے ملاقوں نقصان پہنچ رہا ہے گھر بہ گئے ہیں مال مویشی سب کچھ تباہ ہو گیا ہے شباہ شریف تم کیا سے اپنے گناہ بکشواؤ گے کیا تمہیں موت نہیں آئے گی کیا تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا سب کچھ ہوگا پھر تمہارے پاس سوائے پشتاوے کے کچھ باقی نہیں رہے گا سب لوگوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر سلاح زدگان کی مدد کرو جو تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں ان کی مدد کرو تاکہ وہ راشن کا بندوبست کریں محفوظ مقامات پر لوگوں کو پہنچائے کیونکہ حکومت ابھی کرسی کرسی کھیل رہی ہے ہزاروں لوگ جان کے بازی ہار گئے ہیں اللہ پاکستان پر رحم کرے پاکستان کی لوگوں پر رحم کرے کچھ ہمارے گناہوں کی بدولت یہ تباہی پھیل رہی ہے کچھ ہمارے کمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ہم سب کو اللہ کی بارگاہ پر معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس بار ازانے دینے سے بھی بارشیں نہیں رک رہی پھر بس اب اللہ کی بارگاہ میں سر چکا کا تمام گناہوں کی معافی مانگو پھر ہی کچھ رحم ہوگا ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی ہے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے